اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محرز سامعین و ناظرین السلام علیکم حاضری خدمت و آج آپ کے سامنے ایک اور بہترین سا ویڈیو لے کر جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا درود پاک کی فضیلت بتاؤں گا جسے پڑھنے پر آپ کو اتنے سارے فائدے حاصل ہوں گے اتنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا کہ آپ گن نہیں سکتے آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن بھی ضرور دبا دیں اور ایک درخواست کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جن لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کے تمام حاجتوں کو پوری فرمائے میں نے دل سے آپ کو دعا دی ہے اب لائک کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی پر ہے شیخ الدلائل سید علی بن یوسف رحمت اللہ علیہ نے حضرت جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ سے روایت کی کہ ایک ایسا درود پاک جسے پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جو اس درود شریف کو ہر روز ہزار بار پڑھے گا وہ دونوں جہاں میں سعادت حاصل کرے گا سعادت مند ہو جائے گا اس درود شریف کو صلاة و سعادت کہتے ہیں جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لڑا لگا کر ذہن میں یہ رکھ کر کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں اور اس درود پاک کو صرف ایک مرتبہ بھی پڑھ لے فاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے چھ لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور خاص کر کے جمعہ کے دن اگر کوئی انسان اس درود پاک کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں اس کی بخشش فرماتا ہے نعمتوں سے مراد یہاں پر چاہے اس کی حاجتیں ہوں اس کے مسائل ہوں مشکلات ہوں یا اور بھی کوئی چیز ہو اگر کسی انسان کے اوپر ہزاروں کا قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے فضل و تفیل اس کے قرض ادا ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان اس درود پاک کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دولت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دولت ادا فرماتا ہے کوئی بیمار ہے اور اس درود شریف کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے اسے بیماری سے شفاہ ادا فرماتا ہے بے اولاد اس درود شریف کو پڑھے تو اسے اولاد نصیب ہوتا ہے اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اگر صرف آپ کو ایک مرتبہ پڑھنی ہے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناپاک جگہ کے علاوہ چاہے اپنے گھر میں ہوں چاہے دکان میں ہوں چاہے راستے میں ٹہل رہے ہوں ایسی جگہ میں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اسے جمعہ کے دن پڑھنا چاہیں تو خاص کر کے جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر آسر کی نماز کے بعد ایک جگہ پر پاک صاف ہو کر بیٹھ کر آپ ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں حاصل ہوتی ہے دروش شریف آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتم بے دوامی ملک اللہ میں نے ایک مرتبہ پڑھ کر سنائی ہے روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیں اور جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اس چھوٹی سے دروش پاک کو ضرور پڑھ لیں اس دروش شریف کو صلاة و سعادت کہا جاتا ہے یعنی درود سعادت اس سے نیک بختی حاصل ہوتی ہے بشمار فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں کے لئے کی جائسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے الویدہ اللہ حافظ